اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں بلکل خریت سے ہوں یقیناً آپ بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے اور سنائیں کیسی گزر رہی ہے میں آج آپ کو دہات کی کچھ فصلوں میں سیر کرانے لگا ہوں دیکھئے گا کچھ پیارے پیارے بناظر یہ جہاں پہ آلو کی بجائی ہوئی ہے آلو کی فصل جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو دکھاتا ہوں نکل چکی ہے یہ دیکھیں آلو کی چھوٹے چھوٹے پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس طرح آج کل آلو کی بجائی کا موسم ہے تو اس لئے آلو کی فصل آپ دیکھیں اور آپ کو کچھ اور بھی دکھاؤں گا آپ نے ویڈیو کے آخر تک ساتھ رہنا ہے اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ دیکھیں سورج آپ کو نظر آ رہا ہے غروب ہونے کے قریب ہے اتنا پیارا ویو لگ رہا تھا دیہات کا محول جو ہوتا ہے وہ بڑا ساف سترہ پلوشن سے ساف ہوتا ہے جو رہتے ہیں دیہاتوں میں ان کو تو پتہ ہے اور جو شہروں میں رہتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ دیہات کا محول بڑا ساف سترہ ہوتا ہے باقی بات کریں خالص چیزوں کی تو وہ تو اب خالص رہی نہیں ہیں جتنی بھی فصلے ہیں جتنی بھی سبزیاں ہیں فروٹ ہیں سب چیزوں میں دوائیاں سپریے کھادیں استعمال ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی چیزیں خالص نہیں رہی ہیں بینس کا دودھ بھی دیکھیں تو دودھ بھی دینے والی جو مویشی ہیں ان کو بھی ٹیکے لگائے جاتے ہیں دوائیاں دی جاتی ہیں اور جو انہیں چیزیں کھلائی جاتی ہیں چارے کے طور پر ان میں بھی بہت سی عدویات استعمال ہوتی ہیں تو اس لیے خالص چیز اب تو مشکل نہ ملنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرف جو فصل ہے یہ ابھی تازی تازی علو کی بجائی ہوئی ہے ابھی علو کی بیلیں جو ہیں وہ نہیں نکلی لیکن جو اس طرف ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہیں بیل جو ہیں وہ باہر نکلی ہیں یہ دیکھیں دور تک دیات میں کھلے کھلے گھار ہوتے ہیں اور دور دور ہوتے ہیں تنگ تنگ شہروں کی طرح سے نہیں ہوتے یہ دیکھیں وہ سامنے کسی کا گھر بنا کتنے دور دور فاصلے پر ہیں تو یہ بھی نہیں ہوتا شہروں کی طرح کہ ایک گھر والے جو ہیں ان کی آواز یا وہ اپنے کمرے کے اوپر چڑھیں تو ساتھ والے گھر میں نظر پڑے ایسا بھی نہیں ہوتا تو اکثر جو ہیں وہ کھلے کھلے دور دور گھار ہوتے ہیں تو اس طرح سے بڑی آسانی رہتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا پیارا ماہول اور کھلا کھلا ساپ ستھرا ہوتا ہے اور پیارے رے ویورز یہاں پہ دیکھیں میں پہنچ چکا ہوں یہ مکعی کی فصل ہے اس کے قریب پہنچ چکا ہوں تو ابھی آپ کو پاس جا کے دکھاتا ہوں کہ جو بھٹے ہم کھاتے ہیں چھلی کے مکعی کے تو وہ ان مکعی کے پودوں سے بنتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں قریب جا کے تو یہ دیکھیں مکعی کی فصل ہے پک چکی ہے یہ اس کے پتے کچھ ہارے نظر آ رہے ہیں کچھ ہشک ہو چکے ہیں لیکن اس کا جو چھلی ہوتی ہے اس کو چھلی بولتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر ہے چھلی اب وہ ان سے اجازت تو نہیں رہی جن کی مکعی ہے کہ فصل ہے تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کو توڑوں تو آپ ایسے ہی دیکھ لیں اس کے اندر وہ چھلی کا بھٹا ہوتا ہے جو پکایا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے اسی سے مکعی کاٹا بھی بنتا ہے اسی طرح آپ آگے بھی دیکھیں آپ کو اور بھی نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ بھی ہے اس طرح سے مکعی کی یہ فصل ہوتی ہے اس کے دوسری طرف سے کٹائی یہ شروع ہی ہے دیات کا محول جائے وہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ساری مکعی کی فصل ہے پنجاب میں جو ہے آلو کی فصل، مکعی کی فصل، دھان کی فصل، گندم کی فصل یہ ساری فصلیں پنجاب کے رنگ ہیں یہ آگے دھان کی فصل شروع ہو چکی ہے چلو یہ بھی آج آپ کو دکھاتا ہوں چاول جو ہیں وہ اس سے تیار ہوتے ہیں دھان کی فصل سے یہ دیکھیں پیارے بھی بلد کتنی شاندار لگ رہی ہے یہ ساری آگے آپ کو دھانی دھان نظر آ رہی ہے تھوڑا سا اوپر کر کے آپ کو دھانتا ہوں یہ پکنے کے قریب ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے گورڈن گورڈن یہ دیکھیں یہ اس کے سٹھیں ہیں چاول کے دھانے اس میں سے نکلتے ہیں بالیاں آپ کو نظر آ رہی ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ ساری دھان کی فصل ہے یہ دھان کی فصل ہے پکنے کے قریب ہے پیارے بھی بلد آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ